ظلم کے عذاب دے ہم نہیں مانتے ریجنٹ میں تمام ریجنٹ میں انہوں نے اپنے اپنے دائی جو ان کی حبت جو اس قطاع تھی اس کے بطاقے میں اپنا ایک اچھاٹ رکاوٹ کروایا آج اس سے پہلے کہ مطابق خطاب دوں جس کے اپنے دوزر میں یہ عقید میں حیاء کرنا جاتا ہوں کہ یہ جو بیر قان اپنے قول اپنے فرائل اپنی گفتار تھے انشاءاللہ آج آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جو موٹ دیئے وہ رائے گا نہیں جائیں گے انشاءاللہ سبیر خان سبیر خان سبیر خان سبیر خان سبیر خان سبیر خان اپلایس یونین اپلایس یونین اپلایس یونین اپلایس یونین میں آپ کو بہت بابر کرو آگے نہ چاہتا ہوں خدا کی کشم آگر اس کی طرح آپ نے اپنی شبوں سے جلیٹی رکھی اور کسی بھی چھ بستاندر آدمی کو ہم بیتزہ کرتے دیا تو کوئی وجہ نہیں جائے گیا آپ کا اپنی مندل تک نہ پہنچے یہ بہت بہت کئی نہ کئی شرصہ شرصہ اناثر ضرور ہمیں انہیں اپنی سبوں سے سہتا کے باہر بھائی کرنا آج سبیر خان آج بھی قیادت اپنی گفت ندود سے یہ ثابت کرے گی کہ واقعی یہ حقیقی ریڈر ہے جس کو آپ میں ووڈ دیئے وہ آپ کے ووڈ کی یہاں پہ جو پلیٹ فارم جس مقصد کیلئے صدایا گیا اس مقصد کی بات ہوگی یہ در یہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ چھوڑوں گا میں نے یہ چھوڑوں گا یہاں چاہے ہوگا کہ میں ہر اپنیس کے لیے وہ کام کروں گا جو اپنیس کے ہاتھ میں مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے یہ کام کا جب بھوم کی نکلے گا رتہ چلت رتہ ہے یہ ادھر چلک رہے گا میرے وطن کے بڑھتے مجھے ایڈیا رکھنے دے مجھے یقین ہے کہ جشبہ چلیس میں ہاتھ کے تانیوں کی گون میں ہاتھ کے تانیوں کی گون میں شدر حیدہ شدر ماتلا سبیر خان سبیر خان ہاتھ میں اس تارے کے آوات پیچھے درے کے سٹیج تکانی چاہیے سبیر حبت کام سبیر خان سبیر خان ہاتھ بات کو جھوٹ لانا نہیں چاہیے میں اس چیز کا میں اس چیز کا شاید ہوں کہ آپ کے بادل میں آپ کو جہل میں اور جو رائٹ بات کرنے والا اس کا سازی یہاں آ کر ہاتھ کی جبانی خموشنی رہنی چاہیے سبیر خان چدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں 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 سبیر خان چدم بڑھو سبیر خان چدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سبیر خان چدم بڑھو جبایت خان کدم بڑاو جبایت خان کدم بڑاو بے شمار 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عام اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے آج جب کمپنی اور اس کے مزدور کی بات آئی تو سب ایک سب سے کھڑے سب سے پہلے میں جو فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستا کی اس کی بات دور مضمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہماری جانوں کے نظرانے بھی انہی کے لئے ہیں یہ سب شان کی انہی کے لئے ہیں لہجہ آواز بھی نرم ہوگی لہجہ بھی دھیماؤگا لیکن گھر پہ ڈاکھا پڑ تو اندر ایک تخوان ہوگا اس کا حق دیکھ رہے تو سانے اپلائیس جو مزدور ہوں سوئی نظران پیس کے ان کے چیلوں میں دیکھ لو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں خوڑی سی میں ڈیٹیل میں بات کروں گا اکثر کے تین چاہ دن سے میڈیا پر بیچار رہے ہیں پائدے بھی بتایا جا رہے ہیں نقصان بھی بتایا جا رہے ہیں میری یہ کوشش ہوگی کہ میڈیا کے ذریعے آپ کی طاقت کے ذریعے اپنے اس ملک کے پرائیم نسٹر عمران خان تک اپنی آواز پنچائی جائے ان کو بتایا جائے کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے جیسا کہ جو حالات چاہ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ سوئی ناظران کمپنی کو مشکلات کی طرف دھکیلا جائے ہیں اس کو اس جگہ پر لے جایا جا رہا ہے جہا اس ٹیم میں اور بارڈا کھڑا ہے انشاءاللہ سوئی ناظران کا مزدور اس کمپنی کا دفاع کرے گا اللہ کی رضا سے انشاءاللہ آسے سال یا دو سال یا دائی سال پہلے گورنمنٹ و گورنمنٹ ایک معاہدہ ہوا قطر کے ساتھ جو حکومت پاکستان کے تیشدہ ریڈ کے مطابق سوئی ناظران نے بی پی ایل پی ایس او کے ساتھ تقریباً آٹھ سو ایم ایم سی ایف ڈی کا معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی مدد پندرہ سال سے اس کا دوانیاں پندرہ سال سے لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ پندرہ سال ہر صورت میں ایل اینجی قطر سے لینی ہیں چاہے اس کا استعمال ہے یا نہیں ہے آپ نے پندرہ سال یہ گیس لینی ہے اور ایک ماں میں دوستو تقریباً آٹھ جہاز آٹھ شپ 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 یہ آپ پر لازم کر دیا گیا اس معاہدے کے تحت اور اس ایک جہاز کے قیمت تقریباً دو عرب روپیہ تھے مجھے صرف یہ بتائیں کیا ایسا معاہدہ ہماری کمپنی یا ہمارا یہ ملک افورڈ کر سکتے تو پھر کیوں کیا یہ معاہدے اس کے بعد سوئی ناتن گیس کمپنی کو چار سکاری پاور پلانٹس کو ایلنڈی گیس محیط کرنے کا کہا گیا جو کہ تقریباً جو ہم باہر سے گیس لے رہے اس کا ستن فیصد بنتا ہے اب ایک نئی خبر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی یونین نے مناصر سمجھا کہ ہم اپنے انپلائیس کو اپنے دوستوں کو اپنے مزہوروں کو پاکستان کی عوام کو میڈیا کو اعتماد پہ لیں اب سنڈے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو چار پاور کمپنیوں کو معاہدہ کیا گیا تھا اب وہ جنوری دوزار بائیس کے اس کو ختم کیا جا رہا ہے جب معاہدہ ختم ہو گیا دوستر فیصد جیلنجی جو مہنگے داموں خریدی گئی تھی اگر وہ پاور کمپنیوں سے اس معاہدے کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اس گیس کا استعمال کدھر جائے گا اس کا مصرف کدھر ہوگا جو کتن سے گیس آ رہی ہے جو معاہدہ کتن سے کیا گیا اس کے ریٹ جو آج کل یہ حالات چاہ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ہیں تقریباً پندرہ پرسنٹ پندرہ ڈالر پر یہ معاہدہ کیا گیا لیکن آج کل آرمی مڈی میں ریٹ کم ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو چار پاور کمپنی ہیں جن سے معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے جنوری دوزار پائیس میں ان کو وہ معاہدہ ختم کر کے جنوری دوزار پائیس سے تھرڈ پارٹی کو یہ ٹھیکہ دیا جائے گا کہ وہ کم سستی گیس گریس کے پاور کمپنیوں کو دیں ہمیں مہنڈی گیس پر پندرہ سال کے معاہدے کا پابند کر دیا گیا اور جو پاور کمپنیوں کو جو گورنٹ اپ پاکستان نے اس وقت معاہدہ کیا اس کے مطابق ان کو گیس دینی تھی ستر بھی سے وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے تو یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو دینے کا سوچا جا رہا ہے جس میں ایک کمپنی یو جی ڈی سی کے نام کی ہے جو میں آپ کے بیدان میں ادھری ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سی این ڈی سٹیشن کو سستی گیس پرہم کریں گے اور ایک اور کمپنی جو انیر گیس کے نام سے ہے اس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سنتی سارفین کو اور بجلی گھروں کو سستی گیس پرہم کریں گے اور پھر اس قسم کی کمپنیاں مارکٹ میں آ رہی ہیں جو سنتی سارفین اور بڑے بجلی گھروں کو گیس سپلائی کریں گی سستی قیمت پر اور سوئی گیس جو پندرہ روپے میں یا پندرہ ڈالر میں وہ گیس پرید رہا ہے وہ گیس کس کو دے گا جب جو جی ڈی سی انیر جی گیس یا اور کمپنیاں ایل 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 سستی ریٹ میں باہر سے لے کر بڑے سنتی یونٹ کو بجلی گھروں کو بڑے بڑے پاور پلانٹس کو وہ اگر گیس سپلائی کر دیں گے تو پھر سوئی ناظروں پہنگی گیس کس کو دے گا پاکستان کی آوان کو یہ بوجھ کس پر پڑے گا پاکستان کی قریب امبر جو صبح سے لے کے شان تک تک ایک ایک روپے کے لیے محلت کرتے ہیں جب کم ہندری والے ملے پاکستان کے گئے یونٹ کو یہ بوجھ ان پر پڑے گا تو یہ یہ کس کو نواتا جا رہا ہے بھائی اگر نینگا مہتا کر لیا گیا ہے کسی بھی گورنمنٹ نے کر لیا قطر کے ساتھ تو یار اس مہتے کو اس انداز میں لے کر چلیں کہ اس کا اثر پاکستانی عوام پڑنا پڑے اس کا اثر ہمارے سوئیس کے امپلائیس پڑنا پڑے یہ کمپنیاں کیوں بنای جا رہی ہیں یہ چند منظورِ نظر لوگ جو سیٹھ ہیں جو نواب کی صورت میں ہیں اور سب لیاب میں بھی ہیں نیاب جدہ لوگ ہیں ان کے کیسز بھی لیاب بیچا رہے ہیں جنہوں نے پہنی عکومت کے ساتھ مل کر نیگے دام و قطر کے ساتھ ایلین جی کا موہدہ کرایا آپ وہی منظورِ نظر لوگ اور وہ سیٹھ اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر پھر سستی گیس کے نام پر عربوں کا پروفٹ کمانے جا رہے ہیں آپ کی کمپنی میں پھر سے ڈاکا ڈالا جا رہا ہے میری انشاءاللہ اللہ کی رضا سے اس کی مدد کو شاملِ حال رکھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جب میں غفیر ہے جب یہ نکلیں گے اور ان کے خاندان بچے پیچھے دعا کے لیہاں بٹھائیں گے تو اللہ اتزاد ہماری ہر محضر کو آسان پرما دیں گے انشاءاللہ ظلم کے جذاب دے 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 ہماری بدقسمتی کیا رہی ہے ایک حکومت کی اور ایک اداروں کی کہ اس کا کسی نے نہیں سوچا ہمیشہ ہداروں کو نقصان پر جانے کی کوشش کی گئی اگر اسی طرح منظور نظر لوگوں کو نوادہ جاتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سوئی نادم گیس جو اربوں کا پروفٹ دے رہا ہے اس کا حال بھی سٹیل میل اور وارڈا کی طرح ہو جائے اور آخر میں کسور وار کس کو ٹھرائے جائے گا سوئی گیس کے ملازمی وہ دیانے دار میرے امپلائیز وہ مزدور ان کو ذمہ دار ٹھرائے جائے گا ایسا وقت اب نہیں آئے گا ہمیں اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ کہا کہ انشاءاللہ کہ کتر سے مہنگے داروں جو گیس دی گئی اس کے ذمہ داری سوئی نادرل پر ہے آج اگر دیت کم ہے تو سوئی نادرل سے گیس پاور کمپنیوں کو پرائیوٹ اداروں کو دے کر گیس کی تصیل کو جالی رکھا جائے اور ہم کبھی بھی مقابلہ سازی یا حضار بزنس کو نہیں رکھیں گے آئیں وہ کمپنیاں بھی لیکن جو کتر سے مہدہ کیے اس کے ساتھ ہمیں شیئر کریں ہمارا بوجھ کم کریں نہ کہ سوئی نادرل کو اس آج میں چھوٹ کر مرکائی کی اور آپ اس وقت جو کرونا کے بعد حالات آئے اور گیس دی تو آپ نے پھیلہ پرگمانے کا سوچ لیا ہے یہ نائنسہ بھی کیوں ہوتی ہے ان کے ساتھ جو کھڑوں میں باتے جاتی ہیں جو سڑکوں پر آ جائے جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائے ان کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نائنسہ بھی نہیں کر سکتی ہے ظلم کے عذابتیں ظلم کے عذابتیں ظلم کے عذابتیں ظلم کے عذابتیں سستی کیس چار پارٹیاں تھرٹ پارٹی جو آرہی پرائیوٹ جو ملزون نظر لوگ ہیں سستی کیس ان حالات میں وہ سنتی یونٹو کو دے دیں پاور پلانٹس کو دے دیں تو پھر سوئی نادل کدھر گیا اس کی عوان کدھر گئی یہ بوجھ مہنگائی کا کس کے کندھوں پر آنے ہیں اس پاکستانی عوان کے کندھوں پر آنے ہیں اس لیے ساتھ دیں وہ کمپنیاں بھی اس بوجھ کو تقسیم کریں اب ایک چھوٹی سی نسال میں آپ کو دیتا ہوں یہ پرائیوٹ کمپنیز اور سرکاریت آگے دیں پچھلے دنوں تیل کی قلت ہوئی آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں تیل کی قیمت کام ہو گئی اور جب قیمت کام ہو جائے تو باہر مقتال میں ہونا چاہیے نا تو پھر تو سیل زیادہ ہو جانے چاہیے خریدار زیادہ ہو جانے چاہیے تو اس وقت تیل کی قلت پیدا کر دی گئی کس نے کی پرائیوٹ کمپنیز مافیا نے پی ایس او نے نہیں کی اس کو گورنمنٹ اپ پاکستان لیڈ کر رہی تھی پی ایس او نے ان حالات میں بھی پاکستانی عوام کو سستا تیل خواہم کیا کا جلو کے عذابتیں جلو کے عذابتیں جت کو تقریب سمجھا رہی ہے وہ ہی ہونا لگا رہا ہے جلو کے عذابتیں جلو کے عذابتیں جلو کے عذابتیں تو یہ اتنے سرکاری عداروں کے فائد تھے یہ سیڈ بھاگ جاتے ہیں جب مشکل حالات آتے ہیں پاکستان کو اگر اس کو قائم لکھنا ہے تو یہ اس کا مزدور قائم رکھے گا یہ منافع خورنے قائم لکھ سکتا ہے جو میری اکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ جو پاکستانی عدارے آپ کو پرافٹ دینے ہیں ان کو مت پرائیوٹس کریں مت پرائیوٹس کمپنی کے ہاتھوں ان کا اتصال ہونے دیں اور پھر ظلم جو ہوا رہے ہیں دیکھیں منظور نظر لوگوں کو سہولت کیسے دی جاری ہے پین سٹھ سال ہوگی اس کمپنی کو بنے ہوئے پین سٹھ سال سے اس میں کام کرنے والے امپلائیوٹس نے شب و روز کی محنت سالہ سال کی محنت کر کے یہ کمپنی کی اس کو آج اسٹینز پر لے کر آ گیا میرا مزدور کہ آج یار مور بے کا پرافٹ کما کر دے رہا ہے آج میرے مزدور کی سوئی قیس کے امپلائیوٹس کی یہ شبانہ روز محنت ہے کہ بڑی بڑی ٹرانسمیشن لائنز کا جال بچھا ہوا ہے آج پورے پاکستان میں سوئی نادر امپلائیوٹس کی محنت سیک ڈسٹی بوشن نیٹ پر کے جال پورے پاکستان میں بچھا ہوا ہے تو اس جو آپ کی محنت ہے جو آپ نے نقدر بنا ہوا ہے اس کو پرائیوٹس سے آپ کے نیٹ پر کو یوز کر کے ہر پورے پر کبھانا چاہتے ہیں جل کے یا نابتیں ہم نہیں مانتے جل کے یا نابتیں ہم نہیں مانتے کیا آپ یہ چاہیں گے کہ جو پیسٹ سال کی محنت سے آپ کے بڑوں نے آپ نے میرے امپلائیوٹس سے اس سوئی نادر کو کھڑا کرے گی جو بنیاد بنے ہیں اس نیٹ پر کوئی اور استعمال کرے کیا ہم ان کے کمزور ہیں ہم ان کے کمزور ہیں اور ٹاکا ناکے چلے جائے آپ کے یہ لنگر بھی کہیں گے نہیں سینا اکھاؤ ضرور رکھتا ہے اس اللہ کریم کا رکھتا ہے اس کے علاوہ خوف چھوکر بھی نہیں گزرہ ظلم کے یا نابتیں ظلم کے یا نابتیں اور ایک بات اور میں اپنے محترم پرائیم سٹر صاحب کیلہ ملانا چاہتا ہوں اوگرہ یہ واحد ادار ہے جو آئیلنڈ گیز کے گیر اداروں کو پر ہے ان کو فن دیتا ہے سالانہ اور بلکھوز میں سوی گیز کی بات کروں گا میں اس میں رہتا ہوں کہ جو اوگرہ سٹینڈر ہے جو اوگرہ سوپیز ہیں رولز ہیں ان کو یار آپ اس ان جی پیل کی کمپریز کا ملازم جو جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ آپ کے سٹینڈر کو فالو کرتے ہیں اس کو منٹین کرتے ہیں تو پھر آپ نے کیوں ہمارے حق پر یہ بھی جو سادش ہو رہی اس کی کڑی ہے یہ اس کی کڑی ہے سادش کی کہ پہلے ادارے کو فنانشل کمزور کر دو ان کا پیسہ رو دو تاکہ یہ لائن نہیں لائنیں نہ لائن کر سکے تاکہ جو آن کی خدمت نہ کر سکے یہ کمزور ہو جائیں یہ کمپری بندے نے کہا شروع کر دیں اس کے پاس یہ پرائیویٹ کمپنیز جان بندیں یا پرائیویٹ ایسیز کوئی نہیں روک سکے یہ بھی سادش ہے کہ یار ایک سال آپ بارہ روپیہ دے رہے ہیں اگلے سال چودہ دے رہے ہیں اس سے اگلے سال جو پچھلا سالہ سولہ روپ دے رہے ہیں یہ کیسے فیصل ہے کہ آپ نے دوزار چودہ سے لے کر دوزار اکیس تک نو اور اکر کٹ لگا دیا یہ تو یہ اگلہ کا ڈیسیئن آپ اگلہ کی ویب سیٹ کھولیں سامنے سب سے پہلے یہ کھڑا رہا ہے آپ کے کھڑا کے اندر اس ادارے کے اندر تاکہ لوگ اس دارے میں کام کرنے والا مزدور محتاج ہو جائے اوگرہ سے بھی بڑی عدالت ہے اس دنیا سے بھی بڑی عدالت موجود ہے کل کائنات کے مالک اور خالق میں اللہ کریم ہے جو ظلم کرے گا اس کو حساب دینا پڑے گا اوگرہ کو چاہیے کہ وہ پاکستانی اداروں کو مضبوط کریں جو پرافٹ دے رہے ہیں آپ کو مفلوز کر دیں کس کے لیے انہی منظورِ نظر سے ٹھوکے آپ کی ڈیوٹی اسائیمنٹ جیئے نہیں کہتی کہ آپ کسی کو نوازیں آپ کی ڈیوٹی کہتی ہے کہ اس قومی ادارے کا تحفظ کریں جو پرافٹ دے تو جب بھی آپ ریو کریں تو لازمی سوچئے گا نہیں تو ہسٹری آپ کو غلط نام سے یاد لکھتے گی پاکستان کی ہسٹری آپ کو غلط نام سے یاد کریں آپ کی پاکستان سیاسی نہیں ہونی چاہیے آپ کی پاکستان کسی مقصود لوگوں کے نوازنے والی نہیں ہونی چاہیے آپ کی پاکستان اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہونی چاہیے میں اوقرہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے دیں کیونکہ یہ بات اس کی آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ جو بھی بینفٹ آپ کو دیے گئے ہیں جو رائٹس آپ کے اسٹیبلش ہو جائیں اس کو کوئی واپس نہیں لے سکتا تو پھر کس حیثیے سے کہا جا رہا ہے کین کی اطلحائے کاٹ لیں یہ کمپنی کسی کی نہیں ہے یہ کمپنی سوئی ناظن کے مزدور کی ہے اس لیور کی ہے میں نے ایمپلائنز کیا یہ کمپنی یہ تصور تھے جوی جنیم 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 جنت جنیم 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 جنر دنهاو ڈنڈر برسا پہل جام شہین اکبار کروڑت جلوڑت جلوڑت جلوڑھ conflict tienes اس کی طرح متحد رہے گا میرے ہتین چار دن سے دیکھ رہا ہوں میرے اپنے تو مجھے پوچھ رہے تھے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے مقابلے میں الیکشن کنٹس کرتے ہیں ان کے دل میں ملے دیا وہ جو مجھے جات کرتا ہوں ان کا بھی شکر کرتا ہوں اسی طرح متحد ہو کر رہے ہیں جب آدارے کی عزت کا مسئلہ ہے جب آپ کے بچوں کے رزق کا مسئلہ ہے جب آپ کے رزق کا مسئلہ ہے اس کمپنی کی فقاہ کا مسئلہ ہے جب آپ کی غلط کو چیلنج دیا جائے جب آپ کا حق ہی نہیں کوشش کی جائے تو وہ تہت ہو جائے دنیا کی کوئی تحقیق آنکھ کے رسیم میں کمک ہی جا چکتی ہے جب آپ کے بچوں میں پڑا چکتی ہے دیکھو دیکھو کالا میری ایک دفعہ پھر میرے میڈیا کے جو بھائی ہیں مجھے ان پر فقر ہو کر کہ جہاں یہ امیروں کی داستانیں ٹی وی پر دکھاتے ہیں وہ ایک مجبور غریب کے ساتھ ہوا ظلم بھی تیری پر دکھتے ہیں یہ تو ایک مجبور غریب پر ظلم ہو دکھاتے ہیں تو آٹھ زار مجبور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ لازمی ہماری آواز پڑھ کر جیہاں نا وہ پارلیمنٹ تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ آباد زندہ آباد یہ دکھا پھر آپ سب کی مساست سے اللہ کریم سے مدد لے کر اس کی رضا سے گورنمنٹ آف پاکستان سے پرائم نیسٹر صاحب سے اور ہماری پاک آرمی ہماری پاک آرمی اس ہورسز کے ادارے کے سبرا سے جنرل کمر جمید پاچھا صاحب سے بلکش کرتا ہوں کہ آپ نے تو ہمیشہ ادارے کی تحب اداروں کا تحفظ اور عزت پھرام کی ہے آج آپ کے ادارے کے ساتھ ظلم ہو رہے جا رہے ہیں ہماری آباد پر کر اس ظلم سے ہمارے اپنائس کی کپنیٹی جان چھوڑا نہیں جائیں نا رائے تکبیر نا رائے تکبیر پاک بھوٹ یہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ملک ہے یقین کریں آج اللہ پاک نے ان کو آپ کا وسیلہ بنائیا یہ پارٹر پر بیٹھے ہیں تو آپ اور آپ کے بچے سکون سے سوئے سوئے وہ پاک خوش کے خلاف کبھی بھی بات کو پرداس نہیں کرنا اب انشاءاللہ اگلے افتر میں اسلام باگ جانا ہے اوگڑا کی ہیرنگ بھی ہیں سارے معاملات میں نے پورے انساس کوئی بات دن میں نہیں لگی جو منظور نظر مافیا وہ بھی آپ کو بتا دیا جو اوگڑا کے حالات تھے وہ بھی آپ کو بتا دیا اب آپ لوگوں نے ساتھ 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 انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ 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 اور دعا کرنے لگا اللہ سے اس کی رضا کو شامل حال کرنا ہے کیونکہ اس کی رضا کب غیر کچھ بھی ممکن نہیں اس کی رضا کو اس کی مدد کو شامل حال لگ دیے گا انشاءاللہ یہ دو گنڈے کی ستائک آپ نے جاری رکھ لی ہیں اگلے ہمیں گا آفتے ہم پورا اسلام بات گزاریں گے آپ کو ہر چیز سے باخبر رکھیں گے یہی آپ کے موٹ کا حق ہے اور سار سار پینل آپ کے بینیفٹ بھی چلیں گے یہ جو میرے بھائی فیس بک پہ سپیش کر دیتے ہیں یارم کافل نہیں اللہ نے آپ کے وسیلے سے اس منصف پر فائز کی ہے تو اللہ نے یہ شعور بھی دی ہے کہ جو عزت کا جو محبت کا جو اکتہار کا وسیلہ بنتے ہیں ان کو تنہانی چھوڑتے ہیں ان کے بینیفٹ کا تحافظ کرتے ہیں آپ کی ٹیم میں اللہ پاک نے یہ بھوپی دی ہے آپ کا ہر بینیفٹ آپ کو جیسے ورزیہ نہ دو تو آپ کو ملے گا اللہ آپ سب کو اور squared حمیٰ인데요 جل کے جذابتے جل کے جذابتے جل کے جذابتے جل کے جذابتے آپ کی تعالیٰ آنی چاہیئے آپ کی تعالیٰٰ انتونی چاہیئے جل کے جذابتے بل کے جذابتے بل کے جذابتے بل کے جذابتے تمام دوستوں سے یہی قدارش ہے دواری جن کی جتے بھی دوست اسی طرح ریلی کی شکل میں اگر وہ آپ کی جنہوں نے جانا ہے کام پہ وہ جا سکے جنہوں نے جانا ہے کسی کام پہ وہ جا سکے باقی جو لور ایلیا کے دوستے میں نیمان ہے وہ جا سکے ہیں اس میں خاندکے ہیں تو پاس پہنچے گے مدر پہنچے گے